گزشتہ دس برسوں کے دوران صرف کسور میں ایسے دو سو بہتر واقعات رونما ہوئے تو کتنے واقعات ایسے ہیں جن میں کوئی پیش رفت ہوئی ملزمان کیفرے کردار تک پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے واقعات ایسے ہیں جنہیں اندھا قرار دے کر کیسز کو بند کر دیا گیا جی بہت شکریہ جی آپ درست فرما رہے ہیں دو سو بہتر کیسز جو درج ہوئے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق بلکہ جو رپورٹ جو ہے وہ فیٹل ایمبرزمن کے آفس سے بھی آئی ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ ان میں مور دین جو نائنٹی فائی پرسنٹ کیسز ہیں اس کے اندر بقاعدہ طور پر جو کیسز ہیں وہ فائنلائز ہوئے ہیں اور ان کے اندر جو نومینیٹڈ ایکیوز تھے ان کو بھی پکڑا گیا اور جو اس کے اندر ان نون ایکیوز تھے ان کو بھی تلاش کر کے ان کے خلاف بھی بقائلہ کیسز ہیں ان کو فائنلائز کر کے ان کے چالان سمیٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد ان میں سے کچھ کیسز ہیں جن کی اوپر جو ہے وہ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ میں ایکویٹل ہوا ہے کچھ میں کنوکشن ہوا ہے بلکہ جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ ابھی ٹرائل ان کے چل رہے ہیں اور وہ فائنلائز وہاں پہ نہیں ہو سکے جہاں تک جو ہے وہ کیسز کو فائنلائز کرنا اور ایکیوز جو ہے ان کو ایرسٹ کرنے کی بات ہے اس کے حد تک جو ہے وہ ہمارے اینڈ پہ کافی اس کے اندر جو ہے وہ پراغرس ہے غزر فرصہ ایک بات یہاں پر اور پوچھنا چاہوں گا کہ تقریباً دو اڑھائی سال پہلے کا واقعہ ہے جب ایک بلیک میلر گینگ جو ہے اسے گرفتار کیا گیا جو بچوں کو اغوا کرتا تھا زیادتی کا نشانہ بناتا تھا ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور پھر بعد میں فہش ویب سائٹس کو مہنگے داموں فروخت کی جاتی تھی تو خلاف اب تک منظم کاریوائی کیا ہوئی کیا تمام گینگ گرفتار کر لیا گیا جی وہ گینگ تھے ان کے اندر جتنے بھی اناثر تھے وہ تب گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف جتنی بھی ایویڈنس اکٹھی ہو سکتی تھی اس ساری ایویڈنس کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کے کیسز ہیں وہ بقیدہ کورس کے اندر سب میٹ کیے گئے ہیں وہاں پہ ابھی تک وہ انڈر ٹرائل ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ مکمل طور پر فائنلائز نہیں ہو سکے لیکن اس کے ساتھ جتنا کریک ڈاؤن ان چیزوں کے اوپر ہو سکتا تھا وہ ہر ممکن کوشش کی بھی گئی ہے اور مزید بھی ایک مسلسل عمل ہے جو کہ چل رہا ہے جس کے اندر جو پورنوگرافک میٹیریل کو ہم کنفسکیٹ کرتے ہیں جتنا جو ہے وہ اخلاق غیر اخلاقی قسم کی جو ویڈیوز بیجنے والے مختلف انٹرنیٹ کیفز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے ڈرگز کے خلاف ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جتنے پروسٹیٹیوشن ڈینز ہیں ان کے خلاف ہم نے کیمپین جلا کے کریک ڈاؤن کیا ہے تو کافی زیادہ کاروائی اس کے اندر کی گئی ہے اور اس کے جو ایک منظم نیٹ ورک کے طور پر یہ کام کر رہے تھے اس کو سکسیسفلی توڑ دیا گیا ہے